اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ فکر ویسے ہونگے بچہ بسم اللہ پڑھنے دروشی پڑھنے پھر مغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد کما صلی تعالیٰ ابراحیم وعالی عبرہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد کما بارک تعالیٰ ابراحیم وعالی عبرہیم انکا حمید مجید رب عشرالی صدری و یحسلی عمری و احلال اقدتم من لسانی افقہ و قولی رب عزیدن علماء رب عصرولات و عصر و تممین بالخیر ایک سہلی سے ریلیٹڈ ایک اور اچھا سا کوئسٹن ہے پاکیر لیمیٹڈ بیٹا جی کون پڑھ رہا ہے کس نے پیپر پاس کرنا ہے آپ سب نہیں کب پاس ہوگا کیسے پاس ہوگا دینے سے صرف پاس نہیں ہوتا پریکٹس کرنے سے ہوتا ہے ہومورک نہ کرنے سے پاس نہیں ہونا ہومورک کرنے سے پاس ہونا ہے پاس پیپر کی پریکٹس کرنے سے پاس ہونا ہے سٹیڈی ٹیکسی ایکزیمپلز کرنے سے پاس ہونا ہے اگر آپ ایک بھی چیز چھوڑیں گے اگر وہ پیپر میں آگئی وہ کونسیٹ تو آپ ڈاما ڈول ہو جائیں گے اور ڈاما ڈول ہو کے پریشر میں آکے پیپر فیل کر سکتے ہیں لہٰذا اچھی سی پریکٹس کرنی ہے دن اچھا بیٹو جی پیرول ایک ایکسپینس ڈیابیٹ سائیڈ پر ہے ٹھیک ہے پیرول ڈیابیٹ کیش کریٹ ہوتا تو ٹھیک تھا پیرول ڈیابیٹ پیبل کریٹ ہو رہا ہے یہ پیبل ہو رہا ہے تو پھر اگر انہوں کیش پہ بھی کرنا ہے اے کیش پہ ہو گیا ٹھیک لانو کیا پاکیر لیمیٹڈ اب اس نے انہوں نے کہا ہے ڈس برسمنٹ بھی کرنی ہے مارکس کیا ہو گئے ہیں بارہ ہو گئے مارکس کیا ہو گئے ہیں زیادہ انٹریز ہوں گی تو زیادہ مارکس کم انٹریز ہوں گی تو کم مارکس اچھا اب بک کے اندر میں نے کافی لنٹھی سلویشن کیا ہوا ہے کیا کیا ہو گئے ہیں لنٹھی ایک ورکنگ بنائی ہوئی ہے وہ ورکنگ بھی ڈسکس کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن درہاں ڈریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیٹس کم میں نے پہلے ایک کوششن کی چھوٹا سا سان سا کوششن کروایا ہے تاکہ کیا ہو جائے کونسپ ڈیویلپ ہو جائے اب آپ نے یہی کونسپ ذہن میں رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے نئے کوششن کے مطابق انٹری سپاس کرنی آئیں جناب کیا کیا کچھ کہہ رہا ہے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے کیا کرنی ہے پیرول کی بکنگ کرنی ہے اور اس کی رسپسمنٹ کرنی ہے نانو کیا اب پڑھتے ہیں جناب کوششن کو پکھیر پکھیر لیمیٹیڈ مینفیکچر سپیشل ٹوز انفرمیشن پرٹینڈنگ کو پیرول کاؤس فوزہ منتھ آف اپرل دس ایز ایز انڈر میرے پاس کیا چیز ہے ہیڈنگ بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے بچو کیا ہوتی ہیں ہیڈنگز کے اندر چیزیں جھبی ہوتی ہیں بعض اوقات پوری کی پوری انفرمیشن بعض اوقات ہیڈنگز میں آئی ہوتی ہے اور ہم ایڈنگز پر نہ گوارہ ہی نہیں کرتے ہیں کیا لکھایا جی گروہ سالی ایکسکلوڈنگ اوور ٹائم یہ کیا جی اوور ٹائم یہ کیا ہے انکم ٹیکس دیڈکشن دیپارٹمنٹ ماشیننگ اسمبلی ٹول روم ویراؤس ٹھیک یہ گروہ سالی یہ اوور ٹائم یہ انکم ٹیکس کی دیڈکشن ڈیٹیل آف آدھر بینیفٹس آر آز انڈر ٹھرٹی فائیو پیڈ لیز آر آلاؤڈ پر یر انکلوڈنگ اینوال کیجوال اور سکھ لیوز پینتیس لیوز آلاؤ ہیں ایمپلوئیز کو کتنی پینتیس کتنے سال میں ایک سال آگے اینوال بونس ایکول تو ون منھ سالی is پیڈ ان جون جون میں یا پے کر دیا ہوگا یا بھی پے کرنا ہوگا ایسے یا ٹھیک ہے جی آگے چلیں the company maintains a contributory fund contributory means ہم نے بھی contribution کرنا in which 8.33% of the monthly salary is contributed by the employer as well as the employee دونوں کرنا ٹھیک advances paid and recovered during the month amount to be 17 000 and 28000 advance ہم نے دیا ہے اور کچھ adjust بھی کیا واپس بھی لیا ہے ٹھیک ہے اچھا the company follows a policy of accruing bonus and paid lease on a monthly basis company کیا کرتی ہے جو paid leaves ہے یہ اور یہ جو کیا نام ہے bonus ہے اس کی booking کیا کرتی ہے ہر مہینے کرتی ہے پہ تو نہیں کرتی ہوگی ہر مہینے booking کرتی ہوگی expense book کرتی ہوگی پہ جب جب ہونا ہے تب تب ہوگا bonus کب ہونا ہے جون میں جا کے اور paid leaves کب ہو نہیں ہے جب employee نے request کر نی ہے بھئی میں چھ مہینے گزر گئے ہیں میرے چھ مہینے کے بنتی ہیں سترہ چھوٹیاں بنتی ہیں کائنی مجھے ستہ چھوٹیوں کے پیسے دے دیں point four میں کچھ بتایا ہوئے میرا خیال ہے during April 10 employee availed that are 85,000 employee نے 85,000 leaves کیا کر لی ہیں تو دو options ہو سکتی ہیں یا اس نے پیسے لے لی ہو یا اس نے چھوٹیاں کر لی ہو کیا ہو سکتی ہیں option ایسے لے یا وہ چھوٹیاں کر لے گا اگر 35 میں سے ایک employee نے 10 چھوٹیاں کر لی ہیں تو بولیں جی 10 چھوٹیاں اگر اس نے کر لی تو اب باقی کے پیسے کتنے دینے ہوں گے 25 کے اگر میں نے ہر مہینے booking کی ہے اگر ہر مہینے میں booking کر رہا ہوں 35 روپے بک کر لی اگر ہر مہینے میں expense debit payable credit کرتا جا رہا ہوں چلیں 12 روپے ٹھیک اور 12 روپے میں سے یا جتنے بھی payable پورے سال کا اکٹھا ہو جا جا ہر مہینے بک کروں گا تو بولو جی ہر مہینے بارہ بارہ یا ہر مہینے سو سو کر لیتا ہوں ایسے کر لو ہر مہینے میں سو سو بک کروں تو 12 مہینے میں 1200 اکٹھا ہو جائے گا دینے والا ٹھیک اور اسی 1200 میں سے adjust ہونی ہے اب اگر employee چھٹی لے لے گا تو پیسے نہیں دینے پڑھیں گے اگر employee چھٹی کر لے گا تو پیسے نہیں دینے پڑھیں گے اور اگر وہ چھٹی نہیں کرے گا تو پیسے دینے پڑھیں گے اگر وہ چھٹی کر لیتا ہے تو اسی میں سے چھٹی کر لیتا ہے کہتا ہے میں 60 کی چھٹیاں کر لی پھر کیا ہو جائے گی entry اس کی reversal ہو جائے گی آپ پیسے تو نہیں دینے پڑھ لے آپ سے خرچہ نہیں ہوگا اور بولو یہ خرچہ ہو جائے گا پیسے اب نہیں دینے پڑھیں گے تو پھر اس کی entry کی کیا کر لوگے reversal کر لوگے ایک option payable debit اور expense credit 60 پیسے دوسری option یہ ہے کہ وہ آپ سے آئے اور کہے گے بھائی مجھے پیسے دے دو اتنے پیسے جو میری چھٹیاں بنتی ہیں ان کے پیسے دے دو تو اس کے اس میں payable debit اور cash credit ہو جائے گی اگر اس نے avail کر لی چھٹیاں کر لی payable debit expense credit اگر اس نے پیسے لے لیے تو payable debit اور cash credit یہ سیلی ہے کتنی پندرہ سو پوری گروس سیلی کتنی ہے میری کی سکتا ہوں کہ میں یہاں پر payable debit کر دوں پندرہ سو سے کیوں جی entry آنے تکریبا اسی بند کر آدھو بھئی payable debit پندرہ سو سے سمجھ لگی جی آچھا overtime کتنا ہے کیا یہ بھی دینے ہیں پیسے یہ بھی ہے تو خرچہ ہی نا payroll کا خرچہ ہے کتنا ہے پکا اسی آٹھ شاہر بارہ ایک 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 آٹھ 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 کیا ٹیکس کی ڈیڈکشن کر لوں اپلائی کی کتنی ہیں پچھے زمان پندرہ چالیس ٹیکس پیبل کتنا ہو جائے چالیس ٹیکس پیبل کتنا ہو جائے چالیس آٹھ کیا میں کوئی provident fund بھی ڈیڈک کر رہا ہوں yes the company maintains a contributory provident fund in which 8.33% of the monthly salary is contributed by employer as well as employee 8.33% of what gross salary ہوگا ایک مہینے کی salary ہے اگر اس کا 8.33% لے لوں گا تو کتنا ہو جائے گا 124 شاری ہے نو 125 ہو گیا یہ کس کو دینا ہے ان employee سے نکال کر کس کو دینا ہے تو employee کو کتنا دینا ہوگا کوئی اور چیز بھی ہے کوئی employee سے کوئی deductions کرنی ہو ہاں ایک deduction یہ ہو سکتی ہے during the year the employee has availed the leaves that constant نہیں ہے advances paid and recovered paid کو دولادہ سے deal کریں 28 recover ہو گئے ہیں کیا ہوگئے ہیں 28 recover ہوگئے ہیں یہ 28 لانا چاہیے آپ بھی لا سکتے ہیں advances to implies 28 یہ بھی deduct کر لو کیا کر لو اور آپ نے advance دیا ہے employee کو وہ لہذا سے deal کر دو advance to employee debit اور cash credit آپ نے 17 کا advance دیا ہے کتنا دیا ہے advance paid 17 advance adjusted 28 loan adjusted یا advance adjusted کتنا ہوگیا 28 کا ہوگیا یہ entry ہوگئی adjustment number کون سی ہے پانچ number آدھا یہاں پر adjust ہوگیا پانچ نمبر آدھا یہاں پر adjust ہوگیا ٹھیک receivable from employee تھا نا جو advance دیا تھا adjust ہوگیا اب بتائیں کتنا employee کو دینا ہوگا ایک سو یار پندرہ سو ہے یار کیا کرتا ہے ایک سو ترانوے چودہ سو بیالیز یہ کس کو دینا ہوگا employee کو دینا ہو گا اچھا اگر میں نے contribution employee نے کیا تو employer کو بھی کرنا اتنا ہی کرنا calculation ہو چکی ہے 125 debit 125 credit employee کا ہو گیا employer کا بھی ہو گیا کسی adjustment ہو گئی company maintenance a Contributive Provident Fund یہ adjustment number 3 ہو گئی یہ adjustment number 3 سے relate ہو گیا اور یہ adjustment number 3 سے relate ہو گیا adjustment number 5 پہلے deal کر دی ہے ادھر اور کچھ ادھر done کتنی کتنی ہو گئی جی ہاں ہاں advance جو دیا ہے وہ تو separated لکھو گے نا جو میں advance دے رہا ہوں employee کو تو اس کا تو record کرنا نا کہ میں نے پیسے لینے ہے بعد receivable receivable from employee book کر رہا ہوں کل کو اسی طرح سے جب اس سے adjust کروں گا تو اپنا receivable کیا کر دوں گا ختم کر لوں گا یہ یہ receivable کیا کر لوں گا ختم کر دوں گا جب وہ مجھے پیسے adjust کر وائیں ابھی میں اتنے کچھ employees کو دے دیا کچھ employees سے adjust کر لیا ان کی سیار لگ کے گینست جانو کیا اچھا جی اب ہمیں بونس اور کیا کرنا بونس اور پیڑ لیپس کو ہر مہینے کے ساپ سے کیا کرنی بوکنگ کرنی یہاں پر بوکنگ کرنی یہ گورنمنٹ کو نہیں دینے آپ کس کو دینے آپ نے بولیں جی کیا دیں گے بونس لیکن بونس پیابل کی انٹری ہوگی نا پی رول پی رول بونس ڈیبیٹ اور بونس پی بونس پی بل کر ای اچھا کتنا دین ہے اینول بونس ایک ون منت سیلی اینول بونس کتنا ہے ایک مہینے کی سیلی کے برابر اس پی جون اب ایک مہینہ پورے سال ایک سیلی کتنے پر ڈیبیٹ کرنی ہے پورے سال پر تو ایک مہینے کا حصہ کتنا بنے گا پندرہ سو سیلی تقسیم بارہ کروں گا تو ایک سال کا حصہ بن جائے کیوں بیٹا جی ایک بونس ہے جو کہ پورے سال کا ایک مہینے کی سیلی کے برابر ہے پندرہ سو پورا ہیئر فور ون ہیئر تو ایک سال کا حصہ کیا بنے گا پندرہ سو تقسیم ایک مہینے پورے سال کی سیلی نہیں اور غور نہ لپڑ نا شہزاد اینویل بونس ایک ون منت سیل پورے سال میں ایک دفعہ بونس دیتے ہیں جو کہ جون میں پیک کیا جاتا ہے وہ ایک مہینے کی سیلی کے برابر ہوتا ہے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں تیرہ بارہ مہینے سیلی دے دیا چھوٹی اید پہ آزا بونس دے دیا بڑی ایک مہینے کی پوری سیلی کا بونس دینا اور ہر مہینے ریکارڈ کرنی ہے کیا کرنا ہے جب آپ نے اس کا ایک حصہ ہر مہینے ریکارڈ کرنا ہے منزلی بیس پہ ہم بوکن کرتے تو کویسٹن میں اور سے پڑھنا پڑے گا ہو کی ریال اگر یہ والی لائن نہ لکھی ہوتی تو جون تو ہے ہی نہیں پھر تو جب آپ نے پی کرنا تھا تب ایکس بک کر لینا تھا سمجھ لگ رہی ہے اگر یہ والی لائن نہ لکھی ہوتی اب یہ والی لائن لکھی ہوئی ہے کہ ہر مہینے کرنا ہے تو اب ہر مہینے اس کا احصہ بک کرنا پڑے گا کیسے ہوگا پندرہ سو تقسیم بارہ کر کے بتاؤ جی کیا ویلیو ہے جی پھر ایک سو پنجی آگیا ایک سو پنجی ہر مہینے ایک سو پچیس 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 بک کرتے رہیں گے جون میں پہنچیں گے تو کتنا ہوگا پندرہ سو وہ پہے کر دیں گے پندرہ سو ڈیویٹ اور پیول ڈیویٹ بولوس پیول ڈیویٹ اور کیش کریڈٹ جون میں جا کے ہوگی ابھی نہیں ہوگی اچھا 35 پیڈ لیوز آر لاؤڈ پار یر انکلوڈنگ اینوال کیجوال اور سکھ لیوز پینتیس لیوز ایک سال میں ایک مہینے میں کتنی تقریب ان تین بارو تیہا چھتیس رافلی تین تو اب پیرول اکاونٹ ڈیویٹ جس میں کونسی ہوگی پیڈ لیوز ہوں گی لیوز سے ریلیتی پیابل ڈیویٹ اور پیابل اگینسٹ لیوز کریڈٹ کتنی ویلیو پیر نکرانہ ایک سو پنجی جی یادوارڈی میرواں ایسے نہیں کرتے بیٹا جانی یہ بتائیں یہ بتائیں کہ پینتیس چھوٹیاں پورے سال کی ہیں ایک مہینے کی چھوٹیاں پینتیس تقسیم بارہ پینتیس تقسیم بارہ ٹھیک ہے جی پہلا حساب نے کر دیا پینتیس تقسیم بارہ ٹھیک اب پار ڈی سیلی کتنی ہے یہ نمبر ڈیس بن گئی نا پندرہ سو تیس تیس چلیں ایسے کر لیتے ہیں ایک مہینے کی سیلی کتنی تقسیم تیس کروں گا ایک دن کی سیلی سبر تو کرو نا ایک دن کی سیلی ہوگی پندرہ سو تقسیم تیس کی کتنے سیلی ہوگی ایک دن کی ٹوٹل پورے سال کی کتنے دن کی آنی ہے پینتیس دنوں کی ملٹیپلائے بھائی پینتیس نکالو پورے سال کی سیلی کتنی بنے گی نہیں سمجھ لگی یہ بتاؤ ایک مہینے کنے دن ہوں دن ہے تیس تیس ہوتے ہیں تیس کنے جاتے ہیں کوئی یونیفورمٹی کے ساتھ تیس کنے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک مہینے دن کتنے ہیں پندرہ دن کی ایک مہینے کی سیلی میرے پاس موجود ہے پندرہ سو یہ ٹوٹل کیا تو کتنی بنی پندرہ سال فودہ مانتھو فرزاز فودہ مانتھو ایک مہینے دن سیلی بک کر رہے ہیں ہی ہاں سی کتھے بونس ہے بیٹا جانی بونس ادھر آؤ اب بونس پڑھو دوبارہ سے پڑھو اینوال بونس ایکول ٹو ون منھ سیلی تو پورے سال کا بونس کتنا منا ایک مہینے کی سیلی کتنی ہے تو پورے سال کی سیلی کتنی ہے پورے سال کا بونس کتنا ہوا پندرہ سو تو ایک مہینے کا بک کرنا ہے تو کیا کروں گا بیٹا جی اپریل کی سیلی صرف بک کرنی ہے یہ پورے سال کی سیلی نہیں دی ہوئی یہ ایک مہینے کی سیلی ہے ایک ایک مہینے کی سیلی پندرہ سو یار بھائی جی پڑھو نا ایینوال بونس اینوال کا مطلب سالانہ بونس ای کول ٹو ای کول ٹو کا مطلب برابر ہے وہن مانت سیلی ایینوال بونس پورے سال کا بونس کتنا ہوگا ایک مہینے کی سیلڈی تو کتنی ہوئی پورے سال کا بونس ایک مہینے کی سیلڈی یعنی کہ کتنا ہوا تو پورے سال کا پندرہ سو ہوا تو ایک مہینے کا کتنا بنا پندرہ سو کو بارہ سے تقسیم کرو گے نا ایک سو پچیس بنے گا بس این نہیں تھی کانی ایسے جا کر کے ایک سو پنجی بک ہوئے ہے ہون سو مجھ لگتی جی بیٹا صرف اپریل کا بک کرنا ہے یار یہ دیکھو نا کمپنی فولوز پولیسی آف ایک روئنگ بونس ایک مہینے کا بک کرنا اپریل کے اسے میں کتنا آیا ہاں جی شکر ہے سفر تو کرنا اب آجاؤ ایک مہینے کی سیلڈی ایک مہینے کی سیلڈی پندرہ سو ایک دن کی سیلڈی ایک دن کی ہو جائے گی مجھے کتنے دنوں کی چاہیے مجھے کتنی چاہیے پہنتیس ملٹیپلائی بہا گیا کاؤ دو یہ اب پورے سال کی بن جائے گی کیا ویلوی بنی سترہ سو پچاس مجھے چاہیے کتنے کی کتنے مہینوں کی چاہیے ایک مہینے کی تقسیم پارہ سر یہ پہنتیس دن کی سیلڈی آئی ہے ڈیٹیل آف ادھر بینیفٹس آر ایس تھرٹی فائیو پیڈ لیز آر آلاؤڈ پار پورے سال کی چھٹیاں لاؤ ہے پہنتیس پورے سال میں کی مہینے دن کتنے تین سو ساٹھ تین سو پہنتیس اس میں سے پہنتیس دن ہے چھٹیوں کے جو کہ ہمیں کیا ہو جائے گی اگر چھٹیاں نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اس کے پیسے ملیں گے ایمپلائی کو اور ایمپلائیر کو دینے پڑیں گے اور اس کو ہر مہینے بک کرنا ہے پیڈ لیز کو ہر مہینے کیا کرنا ہے بک کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے ایک مہینے کا حصہ نکالنا ہے اپریل کے حصے میں کتنی چھٹیاں آ رہی ہیں اپریل کے حصے میں کتنے روپے بان رہے ہیں ٹھیک تو پورے سال کے روپے کتنے ہوئے سترہ سو پچاس کیسے آئے پندرہ سو سیلری ہے تقسیم تیس کی آ دنوں میں چلا گیا ایک دن کی مجھے چاہیے کتنے دن کی پینتیس دنوں کی تو یہ پورے سال کا ہوا نا پینتیس دنوں کی سیلری آ گئی اور پینتیس دنوں کی سیلری کیا ہے پر ائر ہے الاؤ تو ایک مہینے میں کتنا حصہ آیا ہے ستہ سو پچاس تسیم بارہ کتنا آیا سمیلہ گئی انگلیش پر نہیں ہے بس ایک کیوں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ پندرہ سو پورے سال تقسیم تیس کیا ہے انسان بتاؤ کتنی آئی پچاس پچاس روپے کتنے دن کے تیس دن کے اچھا ایک مہینے میں کتنے اسے آ رہے ہیں کتنے دن آ رہے ہیں تقریباً تین آ رہے ہیں ایکزیکٹلی نکال لو پینتیس تقسیم بارہ 2.9 days پچاس روپے پر day ملٹیپلای بائی 2.9 days آنسر 145 146 بھائی والا آگ گیا آنسر ٹھیک ہے ذرا speedily سوچیں پندرہ سو پورے مہینے کا ایک دن کا تقسیم 30 کریں گے تو ایک دن کا مجھے پورے سال کا چاہیے ملٹیپلای بائی کروں گا 35 دنوں کا بن جائے گا ٹھیک تقسیم بارہ کروں گا تو ایک مہینے کا بن جائے گا ٹھیک اونج کرنا ہے اینج کرنا ہے میت ہے جن میں مجھے جن میں دماغ چلتا ہے نا اونج کرتا ہے میں نے کہا جیسے دماغ چلتا ہے نا ویسے کرنا ہے this is a shortcut پیپر میں جیسے دماغ چلتا ہے نا ویسے چلا دوں میں کچھ نہیں کہا رہا کہ یہ آپ نے کرنا ہی آسے ہے مہت ہے جیسے مجھے دی کر دوں جیسے سمجھ لگتی ہے ویسے کر دوں توڑ کے ہوتا ہے توڑ کے کر دوں یہ سارا کام ہو گیا آپ کیا کرنا ہے ان کو پی کر دیں آپ کیا کرنا ہے اس کو پی کر دیں ٹیکس پییول کتنا دینا ہے چالس ٹیکس پیول ڈیویٹ banned پی کر کر ایڈٹ پی کر دیں پروویڈنٹ فنٹ کیتنا کتنا دینا ہے 125 جمع 125 یہ گیا یہ گیا یہ گیا 125 جمع 125 کتنا ہو گیا govment کوئی چیز نہیں ہے پیرول پروویڈنٹ فنٹ پیبل ہو گیا احلا پیبل to government یہ تو نہیں تھا یہ تو یہ تو پچھلے question کر دیں پیبل اگینسٹ لیوز جب وہ اویل کرے گا تب ہوگی اویل ہو چکی ہیں یہ والی انٹری کہیں پہ یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئی یہاں پہ ایڈجسٹ نہ کرتا تو مجھے ایک انٹری کرنی پڑھنی تھی پیبل ڈیبٹ اور یا پیبل ڈیبٹ اور ایکسپینس کریڈٹ ابھی فیلال یہ ایڈجسٹ ہو گئی ہیں خود بخود ایڈجسٹ ہو گئی ہیں بونس پیبل ایک سو پچھس ابھی پہ نہیں ہونا نیکس مہینے میں جا کے جون میں جا کے پہ ہوگا تو پیول ٹو گورنمنٹ بھی نہیں ہے پیول ٹو ایمپلائی بھی ہاں پیول ٹو ایمپلائی ہے کتنا دینا چودہ سو بیالس چودہ سو بیالس چودہ سو بیالس دیبٹ چودہ سو بیالس کریڈٹ یہ گیا اب ایک کام اور رہتا ہے بس چھوٹا سا کام رہتا ہے بونس پیری ایڈجسٹ ہو گئی ہاں بونس تو بیٹا جون میں جا کے پہ ہونے نا اوہ ہر وی نے ترہی دینے رہنا ہے اب بچو ایک چھوٹا سا کام جو کرنا ہے نا آپ نے وہ یہ کرنا ہے یہاں پر کہ دیپارٹمنٹ دیکھو کون کون سے ہیں کیا میں نے ڈیابیٹ سائیڈ پی رول کی لکھ دی ہے ابھی میں نے کونسی ایڈجسمنٹ کیا ہے ڈیابیٹ سائیڈ کیا اب ایک انٹری ڈیابیٹ کو فو ایچ کو ہونے ہیں میز انٹری ڈیابیٹ فو ایچ ڈیابیٹ اور پی رول اکاونٹ کریڈٹ بولو ہونے ہیں پی رول کو ڈیابیٹ کتنا ہوا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو ڈیابیٹ ٹوٹل کتنا ہوا ہوا ہے یہ دو 125 اور 146 اور اور ایک انٹری ہمیں وہ 85 زار والی وہ کہاں چھوڑنی ہے ہاں 85 زار والی 85 زار والی کیا کر رہا ہے اچھا ایڈویر لیوز دی کوسٹ آف 85 وہ یہاں پر چھوڑنی ہے اس کے اگر پیبل فور leaves ڈیابیٹ اور ایکسپینس کریڈٹ ہو جائے گا یا بینک کریڈٹ ہو جائے گا 85 دونوں لگ رہے ہیں ایکسپینس کریڈٹ اور بینک کریڈٹ دونوں لگ رہے ہیں اور لیس کر دیا ہے پیبل دے دیئے ہیں 85 دے دیئے ہیں ایڈجسٹ کر دیئے ہیں یا کیچ دے دیا یا ایکسپینس کے گینس ایڈجسٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی بینک کر دیں بینک کر دیں دوسری چیز کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی بینک کر دیں اب ڈیوی آئی پی ایفو ایچ اور پیرول ڈیوی آئی پی کو کیا چیز آنی ہے آسان کام ہی ہے کہ ڈیوی آئی پی کو دیکھ لو کیا کچھ آنے ہے سیدھا سیدھا سا وہ لے جاؤ کیونکہ زیادہ کمپلیکیشن میں پڑھیں گے تو نہیں ہونا پروڈکٹ دیپارٹمنٹ کون سے مشین سمبلی بس یہ دو ہیں ہزار جمع چار سو جمع پچھتر جمع چالیس پندرہ سو کچھ کتنا پندرہ سو پندرہ پکی بات ہے جوزہ سو پچھتر سات چار گیارہ ہاں جی ٹھیک ہے پندرہ سو پندرہ یہ کس کے ہیں سہرہ آگے دوی آئی پی دوی آئی پی اس لیے کتا جائے گی کتا چلی جائے گی چلی گئی ٹینشن ختم خلاس اچھا ٹوٹل ڈیابیٹ کتنا ہوا ہوا ہے ایک سو چھالیس ایک سو پچھس اگر اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی مزید جان نیکی کوشش کریں تو پھر پوری ٹیبل بنانی پڑے گی کیا کرنی پڑے گی پوری ٹیبل بنانی پڑے گی کیا کرنی پڑے گی پوری ٹیبل بنایا کے پھر صحیح exactly بھی calculation کی جا سکتی ہے لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوگا پیپر میں پیپر میں ٹائم نہیں ہوگا لہٰذا آپ پورے کا پورا ڈیابیٹ کر دیں کتنا ہو گیا ایک سو چھالیس ایک ایک سو پچھس ایک پندرہ سو ایک ایک سو پچھس ایک اور ایک سو پچھس پھر سے پیروڈ کو ڈیابیٹ ہوا ہویا اور بس کتنا ہو گیا بیس ایک اتیس یہ پیروڈ کر دی یہ ڈیابیٹ کر دی یا بیلنسنگ ایف او ایج کو ڈیابیٹ کر دی بیلنسنگ کیا کریں فو ایج کو ڈیابیٹ کر دی یہ سوارا کچھ انڈریکٹ ہوگی یہ انڈریکٹ لیپر ہو جائی یہ ہو جائی انڈریکٹ لیپر ہو جائی ہم ام 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 فرض کریں you are the employer آپ کی ہیں آپ employer ہیں آپ employee کو total جو salary آپ نے دینی ہے وہ دینی ہے 20,000 روپیہ کتنی دینی ہے 20,000 20,000 20,000 کا 10% آپ نے employee سے deduct کر لینا ہے اور وہ employee کو نہیں دینا وہ دینا ہے provident fund salary book کتنی کرو گے salary book کتنی کرو گے آسان آسان کر گئے کرتے ہیں نا پھر مزید آسان کر دوں گا تو زیادہ آسانی سے سمجھ لگ جائے گی salary book کرو گے آپ پوری کی پوری 20,000 دینی کس کو ہے employee کو اب employee کو نہیں دیتے اٹھا کے کسی اور کو دے دیتے ہیں دینی ہے وہ دینی ہے provident fund کو کتنی 2000 باقی employee کو کتنی دے دینی ہے 18 ٹھیک employee کو آپ cash کر دیں employee کو دے دیں cash دے دیا کس کو دے دیا employee کو دے دیا cash to employee آپ کے پاس cash چلا گیا done اب 2000 employee کا کٹا ہے 2000 اپنا ڈالو مزید اپنا ڈالو گے تو وہ تمہارا خرچہ ہوگا ایمپلائی کا خرچہ ہوگا ایمپلائی کا خرچہ ہوگا تو وہ پھر سے salary بیش بک کر دو salary کس نام سے provident fund کی نام سے اور کس کو ہے provident fund کو ایک fund کو دینے کتنے جتنے employee سے کٹے ہیں اتنا ہی خود ڈالو آپ کا خرچہ کتنا ہو جائے گا بیس جمع دو یہ آپ کا خرچہ اب provident fund کو دینے کتنے دو جمع دو چار آپ یہ کریں گے provident fund debit اور cash credit کتنا چار آز آپ کا خرچہ کیا ہے ایک اس salary ایک اس done provident fund employee کے 2000 employee نے اپنے ڈال کے دی اب employee کو کیا benefit ہو ہے employee کو benefit یہ ہو ہے کہ اس کے کٹے 2000 ہیں اس کو ملیں گے جب وہ چھوڑ کر جائے گا یا جب retire ہوگا تک اسے ملیں گے 4000 کیوں کیوں وہ provident fund جو ہوگا وہ اسے invest کر رہا ہوگا شیئرز خرید رہا ہوگا اور بینکوں میں پیسہ رکھ رہا ہوگا وہ ہاں پر اس interest generate ہوگا اس نے بس یہ کام کرنا اس فنڈ میں تو اس کو مزید اس کے اوپر مزید پیسے مل جائیں گے جتنے پیسے انویسٹ ہوئی ہوتے ہیں اس کا حصہ ورک آٹ کیا جاتا اور ایمپلائی کا ایسا بنا کر اس کو دے دیا جاتا ٹھیک ہو چھوڑے گا وہ دے گا کون provident fund آپ سے ملا گئی جی provident fund کی کہانی آسان الفاظ میں آگے آ جائیں کتنے ہوگئے دو پاس پیپر ہوگئے کتنے ہوگئے دو پاس پیپر ہوگئے آگے آو جی discussion بس کیا جی discussion requirement کیا جی پاس پیپر نمبر فور toy limited یہ study text کی example بھی ہیں یہ دونوں means یہ آرام سے آ سکتی ہیں اس سے ملتے جلتے concepts آرام سے آ سکتے ہیں کوئی example کوئی pass paper خالی نہیں جانا چاہیے pass paper اس نے previously test کی ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو اس نے example رکھی ہوتی ہیں کچھ نہیں رکھی ہوتی کچھ غائب کر دیتا ہے ان میں سے بھی question اٹھا بنا لیتا ہے concepts تقریبا وہی والے آگے پیچھ ہو کے چلتے رہتے ہیں done سمجھا کی آگے آو question کی requirement پڑھیں یہ question پورا نہیں ہو سکتا 5 minute میں جس کیا ہوگی ہلکی بھلکی سی discussion ہوگی تاکہ کیا کریں آپ solution دیکھیں بغیر question کو کیا کریں solve کریں requirement پڑھیں بچوں آخری لفظ کیا لکھا ہو بیٹا beneficial اور not یہ ایک حساب question labor کا نہیں یہ ایک حساب سے decision making کا question کیا ہے decision making ہے کہ آپ ایک labor کو اس کی policy کو opt کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے اب اس نے پوچھا ہے کہ آپ determine the wage plan recommended by the industrial relation department would be beneficial for the company or note beneficial ہوگا یا نہیں ہوگا اب beneficial معلوم کرنے کے لیے ایک اس نے suggestion دی ہے ایک کو existing ہوگا اس کو کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں چاہتے ہیں دو طریقے سے ایک طریقہ ہے کہ آپ existing کی cost نکال لو کیا کہ لو existing کی total cost نکال لو اور جو new plan ہے اس کی cost نکال لو کیا کرلو ایک existing کی cost نکال لو ایک new plan کی cost نکال اور پھر جو cost فرض کرو یہ cost آتی ہے سو روپیہ اور یہ cost آتی ہے اٹھانوے روپیہ جس کا مطلب ہے آپ کی cost کیا ہوگئی کیم ہوگئی آپ کو saving دو روپیہ کی کیا ہوگئی آپ saving ہوگئی ٹھیک اب cost کے اندر آپ direct material بھی آئے گا direct labor بھی آئے گا variable fohp آئے گا fixed fohp شاید آ جائے گا سب کچھ آ جائے گا normally chances ہیں کہ یہ ہم پھر foh لکھا ہوگا fixed variable میں شاید differentiation کی ہو ہو سکتا ہے کی ہو ہو سکتا ہے صرف absorption کی ہو ٹھیک ہے foh absorb لیتے ہیں نا majorly زیادہ cost میں کیا لیتے foh absorb for the desired sale ایک طریقہ کار ہے question کو solve کرنے کا یہ دوسرا طریقہ کار آپ direct material میں بھی incremental نکال دیں incremental benefit saving الہذا نکال دو labor کی saving الہذا نکال labor کی saving ہے expenditure whatsoever ٹھیک ہے incremental is a fee change ہونے کی وجہ سے اسی طرح سے foh کو الہذا سے نکال لو اور کوئی اور ہے تو اس کو بھی الہذا سے نکال لو اور پھر total کر کر دیکھ لو کہ آپ کو benefit ہو رہا نہیں ہو رہا ٹھیک اب یہ جو چیز ہے incremental نکال اس میں یہی کام کرنا ہے کہ existing اور revise آپ نکال لوگے دونوں کا difference لے لوگے اور difference لے کر یہاں پر لے دوگے کام وہی ہے کام وہی ہے format change ہے کام وہی ہے اس کے اندر ہر ایک کا existing بھی نکال لیں اور revise بھی نکال لیں اور دونوں کا difference لے کے آپ نے saving نکال لی ہے یا loss نکال لی زیادہ آسان میرے نزدیک کون سا ہے زیادہ آسان میرے نزدیک یہ ہے میرے نزدیک آسان یہ ہے بک میں آنسر اس کے مطابق ہوا اور اس کے اوپر میں نے یہ ویسٹن پہلے سے نہیں کروایا ہوا اس وجہ سے یہ ویسٹن آئی کے format پہ فلال پڑا ہوا ہے یا میں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا تھا کہ میں اس کو اس format پہ بھی کر دیتا اس format پہ بھی لے آتا دونوں format سے کٹھے رکھ دیتا یا جون سا مجھے زیادہ آسان لگتا لیکن مجھے question پڑھ کر زیادہ آسان کیا لگ رہا ہے زیادہ آسان یہ لگ رہا ہے کیا لگ بھی دیکھنا پڑے گا اگر کوئی اور بھی آئے گی تو بھی دیکھنا پڑے گا ایک important کام کرنا پڑے گا question کے اندر آپ کا جو فارمولہ ہے نا input output والا reverse back losses وہ لازمی طور پر apply ہونا ہے کیا ہونے آپ نے solution دیکھے بغیر question کرنا this is your test 9 10 آپ کو نکال نہیں آنے چاہیے 14 marks question کتنی دیر میں solve کر سکتے ہو multiply by 1.8 کتنا بنے 14 28 تقریب 25 minute کے قریب بنے گا stop وات چلانی کیا کرنی اپنے جتنے بھی pass paper ہو نا جتنے بھی pass paper stop وات چلا کے کرو کرنے مکمل ہیں کرنا مکمل ہے 25 minute پورے ہوں تو آپ نے کہنا کہ یار میں کیسے speedily اپنے question کو اس حد تک لے جاؤ کہ مجھے maximum marks keep ہو جائیں ہر دفعہ اپنے question کو ایسا feeling دو کہ سامنے سے examiner نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے paper لینا شروع دی ہر question کو ایسی feeling دو آپ کے paper دیکھئے کہ ایسے ایسے ہوگا انشاء اللہ اور جو paper میں pressure ہوتا ہے وہ پہلے ذہی طریقہ آج ہوگا ہر question کو اس level تک کرنا پورا صحب ہے 25 minute میں دیکھو میں نے کتنا کر لئی اور میرے اوپر کتنے لگ رہے learning کا concept کیا کرنا ہے اپنے ہر question پہ apply کرنا ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ چیزوں کو جلدی جلدی کرنے کے قابل ہو جائیں گے میں maximum ہو سکتا ہے کہ ایک دن اور labor کو دے دوں لیکن ایک دن سے زیادہ میں کسی questions کو نہیں دے سکتا homework میں آپ کا یہ question لازمی repeat کرنا لازمی پا care ٹھیک پہلے تین آپ کر چکے ہوئے ایسے ہی ہے اور گیارہ بارہ میں نے آپ کو دے دی تھے دے دی تھے نا اور وہ تھے target costing کے questions ہم سو ہو گئے ہوں گے اگر کوئی مسئلہ ہو تو گروپ میں پوچھ سکتے ہیں اور labor کدھر گیا labor چپٹر نائل ہے چی بیٹا یہ آپ نہیں کرنا ہے یہ یہ تو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا ٹیسٹ ہے گھر میں بیٹھ کی آپ نے یہ ٹیسٹ کر رہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میں نے آپ کو ٹیسٹ کے اندر دیا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے بچے بھی یہ سیم question اٹھا کیا دے دیا میں نے آپ کو ٹیسٹ میں دے دیا آپ یہ سمجھ لیں اور میں ہو سکتا اسی طرح کا ایک command کر کر کے کیا کر دوں question آپ کو دے دوں مجزدار question ہے یہ بہت مجزدار question ہے ٹھیک ہے بچوں اور اس کے بعد چھے نمبر زر کون یہ بھی اچھا question ہے زر کون بھی یہ decision making type کا question ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی کرنا آپ نے دیکھے بغیر کرنا جس حد تک بھی غلط ہو صحیح ہو دیکھے بغیر کرنا پندرہ ماں question ہے دیکھنا ہے کہ پچیس منٹ میں 27 منٹ میں کتنا ہوتا ہے کیا آپ کے پندرہ ماں میں سے 8 9 10 ماں سٹی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اگر evaluate the above options in the contrast with the existing scheme چلیں پڑھیں مجھے اس کا plan بتائیں دو تین منٹ لے لوں آج کے لئے یہ بھی try کرنا آپ نے اکی thank you assalamualaikum